السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو الحمدللہ وقفا وسلام على حبیب المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلي واصحابہ مبارک وسلم آج کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ یوں کہوں کہ پچھلے چھ سات سال سے پورے ہندوستان بھر میں حالات جو بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں خصوصاً مسلمانوں کو لے کر وہ بڑے گمبیر ہیں اور قابل توجہ ہیں کہ خاص طور پر ہمارے سر کردہ رہنما اور ہمارے قائدین کو ان مسائل پر آج بیٹھ کر کے بہت ہی سر جوڑ کر محنت کر کے حل اور اس کا لائے حمل تیار کرنے کی ضرورت ہے جس کو شاہر نے کیا خوب کہا تھا اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا بات یہی ہے کہ کشمیر آج سے نہیں کافی دنوں سے جل رہا ہے اور شاید لوگ یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہوں کہ ان کے متعلق کوئی بات کریں گے تو پتہ نہیں ہماری ہاں لوگ کیا ہمارے بارے میں تانہ کشی کریں اور ہمیں پھر کوئی لیبل لگا دیں ایسا نہیں ہے میرے عزیزو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے وہ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو ہم اس کے ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ ظلم کسی بھی انسان پر ہو رہا ہو اس کے خلاف ہم بولنا اپنا دین کا اور اپنے اسلام کے اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں لہٰذا میں امت کے غیور جوانوں کو یہ میسے دینا چاہوں گا کہ جن کو آپ رہنما یا قائد سمجھتے ہیں ان تک جا کر کے آپ اس بات کو زور دیں کہ آپ مسلمانوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائیں کرسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف خواب میں سونے کے لئے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر آپ کو پہنچایا ہے تو اپنے قوم کی نمائندگی کریں اور ظلم کے خلاف بات کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں میں مجھے کسی حکومت اور گورنمنٹ سے مطلب نہیں ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہم دیکھ رہے ہیں حالات اس قدر گمبیر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک طرفہ یہ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں ہم ماب لینچنگ کو دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ لوگوں کے قتل کو دیکھ رہے ہیں فسادات کو دیکھ رہے ہیں ایک طبقہ حاوی ہوتا جا رہا ہے اور نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور پھر کمپلینٹ اور کوٹ کچیری کے چکر بھی انہی نوجوانوں کو بے قصور جوانوں کو ہی کاٹنا پڑتا ہے تو یہ کب تک چلے گا اس کا کوئی حل نکالیں اس کے لیے ایک صورت میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان حضرات یا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اپنے لیڈروں کے پاس جائیں اپنے قائدین کے پاس جائیں اور ان حقوق کا مطالبہ کریں کہ اللہ نے آپ کو آواز دی ہے آپ آواز بلند کریں ہو سکتا ہے عوام کی آواز اپنے محلے تک رہے گی لیکن اس کے رہنما کی آواز پارلیمنٹ تک گونچتی ہے اور وہ اثر رکھتی ہے تو وہ وہاں آواز اٹھائے میرا یہی پیغام ہوگا بیداری لائی جائے مسلمانوں کے لیے میں کہتا ہوں وہاں پر ایک اکلیت ہے مائنورٹی ہے اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے ملک کے حکومت کے عہدے داران اور میڈیا بھی ہماری بڑی سنجیدہ رہتی ہے مائنورٹیز کو لے کر کے وہ بھی کون سے مائنورٹیز دو پڑوس ملک میں ہیں ظاہر سی بات ہے ہم بھی ان کے لئے فکر مند ہیں افغانستان میں اگر مائنورٹیز پر تکلیف دی جاری ہے ظلم کیا جارہا ہم اس کے خلاف بھی ہیں چاہے وہ چین میں ہو پاکستان میں ہو بنگلہ دیش میں مائنورٹیز پر اقلیت پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے تو میں اپنے ملک کے ان سرکردہ لوگوں سے کہتا ہوں جو تمہیں دور کے مائنورٹیز کے حقوق تو نظر آتے ہیں اپنے ملک میں جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں یہاں پر بھی جو اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے بہرحال تری پورا میں جو کچھ بھی ہوا میں خود اپنے محتمد لوگ جب جا کر کے وہاں خبر دیں گے انشاءاللہ العزیز اس پر میں تفسرہ کروں گا میں صرف وارٹس اپ یونیورسٹی پر بھروسہ کر کے کوئی بھی پیغام نہیں دیتا یا یہ سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی خبروں پر میں اقین کر کے بات نہیں کرتا لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال وہاں پر بتایا مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے تو یہ گمبیر وشہ ہے اور خاص طور پر اس کی مضمت کی جانی چاہیے لوگ اس کی مضمت نہیں کر رہے ہیں میں خاص طور پر ان سیکولر پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں تم کس دن کے لیے انتظار میں بیٹھے ہو سیکولرزم کا چہرہ اور شاہ لوڑ کر کے بیٹھے ہو تو کم سے کم ہمارے حقوق کے لیے بھی بات کرو ظاہر سی بات ہے جس طرح کسانوں کے لیے بے قراری آ سکتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی آنی چاہیے ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ صرف اور صرف میرا پیغام ہوگا اس ایجنسی کے ذریعے سے اور ایک بڑے بزرگ نے فرمایا ظالم ظلم کرتا ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن ظلم سہ کر کے خاموش رہنا یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے کیونکہ اس کے بعد نسلیں تباہ ہو جائیں گے اس کی سارے لوگ جو ہے وہ ایسے بکری والے دل والے ہو جائیں گے بزدل ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی بھی کسی بھی بارے میں بات کرنے کا مزاج بھی نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا اس لئے ابھی زندگی کی رمک دمک باقی ہے تو بولنا سیکھیں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے منصب دیا ہے وہ آواز اٹھائیں اور تمہارے آواز اٹھانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا ہرگز نہ سوچیں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرمانے والا ہے اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں اور ایک خصوصیت کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جہاد کے لفظ کے لئے جو آج یہ واویلہ مچاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کی بھی میں تشریح کر دوں حدیث میں ہے یعنی سب سے افضل جہاد ظالم کے سامنے حق بات بلند آواز سے کہنا حق بات کہنا یہ افضل جہاد ہے اور اسی کی سلسلے میں میں لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ تم اپنے زبان اگر اللہ نے دی ہے تو حق بات کہو کسی کا حق مار کے یا کسی کی چھپا کر کے بات نہیں کرنا چاہتا جو تم آنکھوں دیکھ رہے ہو وہ چیز بات کرو بس یہی میرا میسیج ہے اپنے سرکردہ رہنماؤں سے بھی اور ان سیکولر لوگوں سے بھی کہ آپ سیکولرزم کے دعوے دار ہے تو اس کو پورا کریں موسیقا